ہم نے کیے ہیں تمہیں تین سے اتنا ڈر لگتا ہے تو دو رہنے دو ایک کو گرا کے دکھاؤ اس لئے تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بولنے والا کون ہے اللہ آیت کہا کی ہے قرآن کی اللہ ابراہیم کا مذہب بتا رہا ہے ابراہیم یہودی نہیں تھا ابراہیم نصرانی نہیں تھا ابراہیم مشرق نہیں تھا ہنیفن مسلمن اللہ کا مسلمان تھا تو تو خالق ہے تو تو مالک ہے تجھے تو مجبوری کوئی نہیں جو تیری بات نہ مانے وہ تو کافر ہو جائے گا تو اس ڈریکٹ کہہ دے ابراہیم مسلمان تھا کیا کہتا ہے یہودی نہیں تھا نصرانی نہیں تھا مشرق نہیں تھا مسلمان تھا طریقہ توحید یہ ہے جب تک تین جھوٹوں کا انکار نہ کرو ایک سچے کا اقرار قبول نہیں ہو نہ یہودی تھا نہ ہیسائی تھا نہ مشرق تھا اس لیے کعبے میں بھی اللہ نے بندباس رکھا تین پتھروں کو مارنا پڑتا ہے چوتھے پتھر کو چومنا پڑتا ہے اسود بھی بتھر ہے جنہیں علی توڑ دے انہیں چھوڑنا واجب جنہیں علی چوم لے انہیں چومنا ضروری پھر کئی ہاتھی میں نے دیکھے کئی ہاتھی بات سکتا ہے ایک ہاتھی میرے سامنے راست میں پھاس گیا دونوں ہاتھ اٹھا لیے اوہ میں نہیں چونتا پتھا جانے جو بنجے پھر بندے راست سے دار کر دور سے یہ ایسے کرتے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اگر یہ قریب نہ جا سکو تو دور سے کرنا جائے جائے آپ سمجھائیں السلام علی کے یا عبا عبداللہ تیرا آستا جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبین سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے اگر وہاں نہیں تو یہی اسود کو نیت پہنچ گئی شبیر تک نیت کیوں نہیں پہنچتی سارا کا سارا حاج ازاداری حسین وقوف ارفات کرو حاجی جیسے صورت غروب ہونے لگے اٹھا جلوس رکھا لو عقیدے میں زبردستی نہیں ہوتا ہر بنے کا اپنا ضمیر اسی کے مطابق سباہ لگا کئی بندوں کو ہو سکتا یہ فکر اچھا نہ لگے حاجیوں کو اچھا لگے گا کیونکہ ان کے تجربے میں موجود ہے باست کلین شاہدی میں جہاں سے غلط پڑھوں مجھے ٹوک دیں ارفات کے وقوف کا وقت ختم ہوا سورج غروب ہونے لگا مغرب کا وقت آ گیا کئی بندوں کو نئی نئی عادت ہوتی ہے نماز کی مہد صاحب نماز پڑھ دو جلوس نکالو کروڑ دفاع کشی کو پورا لگے اللہ جلوس کے مقابلے پر نماز قبول نہیں کرتا میں نے رات کو دو بجے بندے مغرب پڑھتے دیکھے پیچھے کیوں نہیں پڑی جی پیچھے جلوس رکلا ہوا تھا یہ جو بندے شور مچاتے ہیں مقصرین کا ٹولا جی مجلس روکو جی نماز انہیں ہمارے اہل سنت بھائیوں کی نمازوں کے وقت یاد ہیں انہیں شیعوں والی نماز کے وقت کا پتہ ہی نہیں اس وقت بھی زوہر پڑھی جا سکتی دس منٹ غروب میں رہز دے ہو زوہر بھی پڑھی جا سکتی حاصر بھی آدھی رات تک مغربی پڑھی جا سکتی ہے عشاء بھی چھ موقعوں پر نماز کا اول وقت قضا کرنا جائز ہے پھر توجہ ہو جاتا ایک ہے نماز قضا کرنا وہ گناہگار ہوتا ہے ایک ہے فدیلت کا وقت قضا کرنا غروب ہو جائے میں نے زوہرہ سر نہ پڑھی ہو گناہ لکھنا شروع کر دیں فرشتے ایک گناہ نہیں لکھیں ایک لمحہ گزرے گا ایک گناہ پھر میں نے توجہ کر کے نہیں پڑھی قضا نہیں پڑھی دوسرا گناہ پھر نہیں پڑھی پھر تیسرا گناہ ابھی بھی زندگی تھی ساتھ سے تھی نماز اللہ کی ادا کرنی تھی نہیں پڑھی گناہ پڑھتا جائے گا جیسے بیل وقت میں نہ پھرو تو واجب الادا میں اضافہ ہوتا جاتا ہے باشا اللہ کنیکشن نہیں کاٹتا قیامت تک یہ اس کی مہربانی ہے کہ سامائی لگے رامی اٹھو تم اٹھو گے وقوف ارفات سے امام کا فرمان ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی ابھی ماں کے بیٹ سے بہا رہے ہیں چوتھے امام کی حدیث فرما اس کے بعد اگر کسی کے دل میں شک آئے کہ میرا کوئی گناہ رہ نہ گیا ہو امام فرماتے ہیں اس کا پہلا گناہ کبیرہ ہے تو وہ جو ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے ایمان میں شک نہیں کیا ہمارے فرمان میں شک کیا جنہوں نے کہا کہ حج کرنے سے پیچھلے گناہ ماف اس امام نے فرما زیارت حسین سے اگلے اور پیچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں پانچویں امام کی حدیث میز نہیں کبر حسین سمجھ کے ہاتھ لکھے گئے تو فرما اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ زیارت حسین کے کتنا ثواب ہے تو شوق زیارت سے مر جائیں یہ کسی شاعر کا مبالگہ نہیں لسان پر وردگار گول رہی ہے اتنا شوق چڑھے لوگوں کو زباری حسین کا اور اگلی حدیث جو مزورگ نے فرمای میں لیے دعا کرنا اللہ نے آجر دے اور کربلا لے کر جائے اس حدیث کو مرتے دمدگ نہ پھولنا امام نے فرما اے ابن شبیب خدا جب کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے جو اس کے دل میں قبر حسین کی زیارت کے شوق ڈال دیتا ہے ہر ایک کے پاس میسے نہیں ہر ایک کے پاس سہولت نہیں امام نے جانے کو شارت نہیں رکھا صرف شوق ہو کہ میں قبر حسین پر جاؤں سادق کے آل محمد ممبر پر تشریف فرما ستر بندوں نے سوال کیا ہر دفعہ بندہ بدل گیا سوال نہ بدلا پہلا بندہ اٹھا فردندہ رسول زیارت حسین کے کیا سباب ہے فرما بائش قبولیت اعمال دوسرا بندہ اٹھا مالا زیارت حسین کے کیا سباب ہے فرما مستجیب الدعوات ہو جاؤں گے جو دعا مانگو گے قبول ہو گی مالا زیارت حسین کے کیا سباب ہے فرما اصلاح الامور تمہارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی چوتھا بندہ اٹھا مالا زیارت حسین کے کیا سباب ہے فرمایا مغفرت اور بندے نے پوچھا مالا زیارت حسین کے کیا سباب ہے کہ ستر بندوں کی شفاعت کا حق مالا زیارت حسین کے کیا سباب ہے فرمایا پہلی رات قبر میں حسین خود تمہارے ساتھ رہے گی مالا زیارت حسین کے کیا سباب ہے فرمایا سوالاک انبیاء سے مسافحے کی فدیلت مالا زیارتِ حسیر کے کیا سواب ہے فرما شہداء کا درجہ مالا زیارتِ حسیر کے کیا سواب ہے فرما جس جہنمی کی چاہو شفاعت کر کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ کہا مالا زیارتِ حسیر کے کیا سواب ہے فرما ایک قیامت والے دن اوچھے مقام پر بیٹھو گے مالا زیارتِ حسیر کے کیا سواب ہے فرما حریر و دیبا کے پردے لگے ہوئے بحیث میں تیار مکان مالا زیارتِ حسیر کے کیا سواب ہے فرمایا خدا کا نور چہرے میں برسے گا ستر وے بندے نے اٹھ کے پوچھا مالا زیارتِ حسیر کے کیا سواب ہے امام نے فرمایا چپ کرو میں ڈرتا ہوں لوگ حج نہ جھوڑ دوئے میں ڈرتا ہوں آپ کی اجازت سے اور آپ کی اقتدام ہے بھیلا رہا ہوں اس لئے کشکول بندگی سانسوں کو کربلا کی حرارت کا شوق ہے سبحانہ امت کا احتیاج نہیں ہے مجھے تو بس مرکد حسین تیری زیارت کا شوق ہے ہاں بری سبحانہ جانتے دیلت حسین لکھوڑا ہے کش میں کوئی شاکی نہیں کوئی عجیب نہیں حسین کے لئے باعث حضمت نہیں چاند کے لئے باعث عزت کیا کہلے کیا کہلے کیا کہلے موسیقی